اسلام علیکم آج میں اپٹ آباد آیا ہوں اور میرا پلان ہے تھنڈیانی ٹاپ کا یہاں سے وہ تقریباً پچیس کلومیٹر اوپر ہائٹ پہ جانا پڑتا ہے تو مری روڈ ہے یہاں سے اپٹ آباد سے مری روڈ جو نکلتا ہے وہاں پہ آپ جائیں گے تو آگے سے لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ کھنڈیانی کا روڈ نکلتا ہے وہاں سے آپ نے آگے جانا ہے تو ابھی میں جانے لگا ہوں تو دیکھتے ہیں پھر وہاں پہ روڈ کیسا ہے کون سی گاڑی جا سکتی ہے کیا کنڈیشن ہے اور وہاں پہ فیملی کے لیے وہ ریلائیبل ہے یا نہیں پلیس تو یہ ابھی میں آپ کو فردر رستے میں گائیڈ کرتا جاتا ہوں تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ ملتے ہیں میں تہنیانی ٹاو میں پہنچا ہے ہوں یہاں پہ بہت زیادہ تھنڈ ہے طور پر نیچے کی نصبت نیچے تو آپ پھر بہت ہوا بھر پہن کے بھی گزارا کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جیکٹ کے بینہ گزارہ نہیں ہوگا آپ کا موسیقی موسیقی فیملی کے لیے یہ کوئی مطلب یہاں پہ رہنے کے لیے اتنی خاص جگہ نہیں ہے لیکن یہ کہ گھومنے پھرنے کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ تو یہاں پہ کچھ خاص جو ہے وہ یہی ہے کہ تھوڑی گرینری ہے اور یہاں پہ تھنڈ جا جائے یعنی کہ نیچے اگر آپ تھنڈ کا مزہ نہیں لے رہے تو تھنڈیانی ٹاپ کی طرف اوپر آ جائیں تو آپ کو تھنڈ کا مزہ جو ہے وہ زبردست سا ملے گا تو بس یہ سین ہے تھنڈیانی ٹاپ کا اس کے علاوہ کوئی سین نہیں ہے تو رستے کا یہ سین ہے کہ میں مہران گاڑی پہ تھا تو خود ٹرائب کر کے آئے ہوں ایزیلی گاڑی آگئی ہے لیکن یہ ہے کہ جو بندہ بہاڑی علاقہ جات میں گاڑی ٹرائب پہلے کر سکتا ہے وہ کیلئے کہ آسکتے ہیں نیا بندہ یہاں پہ نہیں آسکتا تھوڑا سا روڈ کہیں کہیں ٹوٹا ہوا ہے اور ساتھ چڑھائی ہے تو تھوڑا سا یہ ایشو ہے اس کے علاوہ کوئی ایشو نہیں ہے ایسا تو ایزیلی بندہ تقریباً کوئی ایک گھنٹہ سو گھنٹہ میں آجاتا ہے موسیقی موسیقی شفیق صاحب میرے پاس کھڑے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کھانے پینے کے لیے یہاں پہ کیا انتظامات ہیں تو یہاں پہ کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں ملتی ہیں سرسٹر پہ آپ کو چکن کلائی ملے گا چکن بروسٹ چکن بروسٹ چاہے کافی کولٹی کھائن پرائز اچھا تو وہ چکن کڑاہی اور چکن بروسٹ بروسٹ جی تو وہ تیار ہوتا ہے یا تیار کرنا بڑھتا ہے آرڈر پہ تیار کرتے ہیں تیار کوئی چیز نہیں رکھتے کتنی دیر میں تیار ہو جاتا ہے پچیس سے تیس منٹ پہ تو ریٹس بغیرہ آپ کے کس طرح آگئے ہیں بروسٹ پانزہ سو پرائز سیم پرائز ہے تو ان کے ہی وہ کیا ہوتا ہے ویٹ کتنا ہوتا ہے ویٹ سوا کے لوگ ہوتا ہے یہ تو بڑی اچھی پرائز ہے اتنی ہائٹ پہ آکے آپ کو کچھ کھانے کے لیے نہیں ملتا تو یہ کیا نام ہے پاک ہزارہ دیسٹورنٹ جی تو آپ لوگ جب بھی یہاں پہ ہیں تو اس طرح کے ہی 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 ہوتل وغیرہ چیزیں ہیں تو آپ کچھ بھی یہاں پہ آرڈر پہ منگوا سکتے ہیں بنوا سکتے ہیں موسیقی آپ ایپٹ آباد میں موجود ہیں اور نیرلی کوئی اچھا پوائنٹ یا تھنڈا پوائنٹ دیکھنا چاہا رہے ہیں یا فریش ایر لینا چاہا رہے ہیں تو آپ تھنڈیانی ٹاپ لازمی آئے تو آئی ریکمینڈڈ یہاں پہ بہت زیادہ تھنڈ ہے بہت زیادہ تھنڈ ہے آپ کی سوئے سے زیادہ تھنڈ ہے